پشاور کی رنگ روڈ مویشی منڈی میں دو بیلوں چاند اور تارہ نے دھوم مچا رکھی ہے چاند اور تارہ کے مالک کا دعویٰ ہے کہ پوری منڈی میں ان جیسے وزنی بیل موجود ہی نہیں ہے ریپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے زشانکہ کا خیل ایت کربا آتے ہی مویشی منڈیوں میں خوبصورت اور فربا جنوروں کی آمد بھی شروع ہو جاتی ہے پشاور کی رنگ روڈ منڈی میں بھی دو خوبصورت بیل چاند اور تارہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں مالک کا کہنا ہے کہ ایک بیل کا وزن سولہ مند ہے جبکہ دوسرا پندرہ مند بھاری ہے چاند کا جناب جو ہے اسے کیمت دس لگ ہے اور تارہ کا کیمت جو ہے وہ آٹھ لگ ہے چاند کا وزن زیاد ہے اور تارہ کا وزن تو اسے توڑا کم ہے مویشی منڈی میں چاند اور تارہ کی انٹری ہوئی تو ہر طرف اس کی دو مچ گئی گو مویشی منڈیوں میں جانور زیادہ ہے مگر خوبصورت جانور ہر کسی کو اپنی طرف کینجتا ہے جے بھی جازت دے تو ہر کوئی اس کا خریدار بن جاتا ہے پورے منڈی گوم کے آئے ہیں ان جیسے دو جانور میں نے کہیں پہ نہیں دیے کہ ایک چاند ایک تارہ ہے گر جا کے بڑوں سے بات کریں گے ہمیں تو یہ باگ ہے اب ان کو بھی لائیں گے تو کوشش ہے کہ ان کو بھی پسند آ جائے تو ان کے لئے انشاءاللہ یہ لیں گے اور اس کو یہ قربان کریں گے ان خوبصورت اور سہدمند بیلوں کی آمد سے مویشی منڈی کی رونک بڑھ گئی ہے جو بھی منڈی آتا ہے اس جوڑے کا دیدار ضرور کرتا ہے منڈیوں میں خوبصورت مویشوں کی مانگ بڑھ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چاند اور تارہ کب اور کس کے ہاتھ بکتے ہیں اور کون اس کی مو مانگی قیمت ادا کرتا ہے کیمرمین کے فائشہ کے ساتھ زیشان کا کا خیل 92 نیوز پشاور